ایک مشہور ماہر نفسیات نے پریشانی کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان پریشان ہے تو اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے کوئی اگر ایڈیوکیشن کی وجہ سے پریشان ہے کوئی کربار کی وجہ سے پریشان ہے کوئی بزنس کی وجہ سے پریشان ہے کوئی دورت کی وجہ سے پریشان ہے کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی مین وجہ جب اس نے انویسٹیگیشن کی پوچھتاچ کی جب وہ اس نے ریسرچ کی تو اس کے مطابق اسے پتہ چلا کہ انسان کی پریشانی کی ایک ہی وجوہات ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتا جب انسان کسی موقع پر فیصلہ نہیں کرتا وہ اس کشمکش میں رہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو وہ پریشانی میں مبتلا رہتا ہے تو اس کی جو مین وجہ ہے وہ دو طرح کی ہے ایک تو جب انسان فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے بدل لیتا ہے فور اگزمپل اگر کوئی کروبار کرنا چاہتا ہے تو تھوڑے عرصہ بعد اسے چھوڑ دیتا ہے کوئی اگر کوئی کام سیکھ رہا ہے تو وہ تھوڑے عرصہ تک وہ کام کرے گا پھر وہ رد و بدل کر کے اس کام کو چھوڑتا جائے گا جب انسان کسی کام کو احتیار کر لیتا ہے تو اس کے بار بار چھوڑنا جگہ چینج کرنا دوسری جگہ جانا دوسرے لوگوں میں جانا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان اس کو معلوم نہیں ہے کہ مجھے لائف میں کیا کرنا چاہیے اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے پھر وہ پریشانی کی طرف جاتا ہے اور وہ مایوس ہو جاتا ہے تو اس کا بہترین حل دوسری طرف یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ کوئی بھی فیصلہ جب ہم کریں تو اس سے پہلے اگر کئی سال تک کئی دنوں تک مہینوں تک سوچیں تو اس کے بعد پھر اٹل فیصلہ کریں تو پھر اس کام کو اختیار کریں اسے اپنی زندگی کا مقصد خیاد بنائیں تو پھر اس کے اوپر ایکٹ کریں ہم تو اس کی وجہ سے میں کمیابی مل سکتی ہے اگر بار بار کوئی کام کر کے دو مہینے آٹھ مہینے ایک سال دو سال کر کے اس کام کو چھوڑا جائے تو اس میں ہماری زندگی خراب ہوتی ہے ٹائم انویسٹنگ ہوتی ہے اور پھر ایسا موقع آتا ہے کہ ایسا پھر مقام آ جاتا ہے ایسا مرخلہ آتا ہے کہ ہم زندگی میں کسی بھی ایک فیصلے پر نہیں کھڑے ہوتے اور مختلف کام آدھے آدھے کیے ہوئے ہمیں ناکامی کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں ایک کام کریں ایک ہی فیصلہ کریں اس فیصلے کے بارے میں سوچیں جب سوچ لیں تو پھر اس فیصلے کو ایک دم کر لیں اور اسے اپنے مقصد خیاد بنائیں دوسری طرف آتے ہیں کہ ماہر نفسیات جو امریکہ کے مشہور فیزیولوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو چیز انسان کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے نمبر ون اگر انسان فیصلہ کر لے کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا چاہیے جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کی پچاس پرشن مسئلہ خال ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیے میں نے اس کی تھان لے لیے لیکن اس تھان لینے پہ ہزاروں بار ضرور سوچیں کیونکہ بار بار ایک کام کو کر کے چھوڑنا نقصان دے ہے جب وہ فیصلہ کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو اس کو احتتام تک پہنچائے کوئی بھی ہنر اگر آپ نے مکمل سکھا ہوا ہے اگر آپ نے ڈگری مکمل بی ایس کی ایم فیل کی پی ایج ڈی کی میٹرک کی ایف ایسی کی ڈگری اگر آپ کے پاس مکمل ہے تو وہ فائدہ مند ہوگی اگر وہ آپ کے پاس مکمل نہیں ہے تو وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے نمبر ٹو ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا جو آپ نے نمبر ون آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کشمکش سے باہر نکلنا ہے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں بس آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے راستے آپ کے پاس ہزاروں ہوں گے لیکن آپ نے ایک راستہ چننا ہے نمبر ون کہ آپ نے راستے اختیار کرنا ہے آپ نے فیصلہ کر لینا ہے نمبر ٹو آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا اس کے اوپر عمل آپ کا جب آپ اس چیز کے اوپر آپ عمل کریں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے ہنڈرڈ پرسنٹ میں سے نائنٹی پرسنٹ آپ کے پروبلمز سولو ہو جاتے ہیں آج کر جو بھی جتنے بھی لوگ اس کشمکش میں یا پریشانی میں مبتلا ہیں وہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اگر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں پھر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے وہ پھر اس گمان میں ہوتے ہیں کہ میرا فیصلہ ٹھیک ہوگا غلط ہوگا خوشی کے لیے ایک مشہور سائنٹسٹ یہ بات لکھتا ہے کہ جب آپ کوئی ہزار بار سوچنے کے بعد فیصلہ کر لیں تو پھر فیصلہ کرنے کے بعد اس فیصلے کے بارے میں نہ سوچیں جب آپ اس کے بارے میں پھر بغور جائزہ لیں گے تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی آپ پریشانی میں مبتلا ہوں گے اور آپ پریشانی سے دو چار ہوں گے جب فیصلہ کر لیا تو اس کے بعد اس کے بارے میں سوچنا یا آپ کے احمقانہ ایک سوچ ہوگی جب آپ فیصلہ کر لیں تو نمبر ٹو اس کے اوپر آپ عمل کر لیں تو یہ آپ کو کمیابی کی طرف راستہ دکھائے گی آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ چھوٹے سے کام سیکھ کے کوئی بزنس کا روبار شروع کر کے وہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ چھوڑنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں زندگی میں کرنا کیا چاہیے دیکھیں اگر اس بات کا جائزہ لیں کہ ہمارے لئے کون سا کام بیسٹ ہے اگر ہمیں پتہ نہ چلے کہ ہم کون سا کام کریں تو اس کی ایک ہی صورتحال ہے آپ اپنے شوک کو دیکھیں اور شوک کا کیسے پتہ چلے گا دیکھیں آپ کسی بھی کام میں کسی بھی کام میں جب آپ اپنے آپ کو تھکان محسوس نہیں کرتے آپ تھکتے نہیں ہیں تو وہ کام سمجھ لیں کہ آپ کا شوک ہے دیکھیں کرکٹ کا کھلاڑی جب وہ کھیلتا ہے گرمی ہوتی ہے سردی ہوتی ہے اسے زکام کا اسے اپنے رنگ کا کہ میں دوپے کال ہو جاؤں گا بارش میں مجھے سردی لگے گی زکام لگی گی اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی وہ کرتا رہتا ہے کیونکہ اس کا شوک ہوتا ہے اگر زبردستی ایک انسان کسی کوئی کام کروائے تو وہ چند گھنٹوں کے لیے ہو سکتے چند دنوں کے لیے ہو سکتے چند لمحوں کے لیے ہو سکتے آپ کا اگر شوک کسی چیز میں ہے تو آپ کو اسے پتہ چل سکتے کہ آپ اس کام سے تھکیں گے نہیں آپ اسے جی بر کے کریں گے اور اسے اتنا کریں گے کہ آپ کو کھانے کی فکر نہیں ہوگی آپ کو پینے کی فکر نہیں ہوگی بس آپ اپنے کام میں اپنے مشاغل میں مصروف رہیں گے تو یہ ایک بہترین ایڈوائیس ہے ان کے لیے کہ جو در بدر پھرتے ہیں جو اپنے کاروبار چینز کرتے ہیں جو اپنی فیلڈ کو بار بار چینز کرتے ہیں کہ شاید اس فیلڈ سے مجھے فائد ہو جائے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ سکوپ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی جو نئی فیلڈ آتی ہے کوئی بھی دنیا میں اگر سبجیکٹ اردو ہے انگلیش ہے فیزکس ہے کیمسٹری ہے بیالوجی ہے کوئی بھی سبجیکٹ ہے اگر وہ انسان سبجیکٹ کے لحاظ سے دیکھے کہ یار اس سبجیکٹ کی ویلڈ بہت زیادہ ہے لیکن جب اس سے پوچھا جائے اس سے انٹریویو لیا جائے تو پھر اسے اگر کچھ بھی نہ آئے تو اس سبجیکٹ کی ویلڈ جتنی بھی ہو تو پھر وہ بیکار جاتی ہے اسی طرح اگر انسان کی اپنی ویلڈیو انسان سمجھ جائے کہ اپنی سکوپ ہوتی ہے اگر کسی سبجیکٹ کی سکوپ نہیں ہے انسان کی اپنی سکوپ ہے تو وہ ایسے ایسے مراحل پاس کر لیتا ہے کہ پھر لوگ اسے خود بلاتے ہیں کہ آ جاؤ تو بیسرکلی انسان کی اپنی سکوپ ہوتی ہے تو یہ میری تین باتیں آپ کے سامنے جو آج میں نے رکھی ہیں یہ انتہائی اہم ہیں کوئی بھی اپنی زندگی کا جائزہ لے تو اس سے فائدہ ہو سکتے ہیں نمبر ایک کہ آپ اگر کسی کشم کشم ہیں تو آپ بھی فیصلہ کر لیں کہ میں نے کیا کرنا ہے اس فیصلہ کر کے اس کے بعد اس فیصلہ کا جائزہ نہیں لینا نمبر ایک آپ اس فیصلے کے بارے میں عمل شروع کر دیں جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور نمبر ثری کہ آپ کی اپنی سکوپ ہوتی ہے نہ کہ سبجیکٹ کی سکوپ ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں کسی بھی چیز کے خزاروں راستے ہو سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی فیورٹ سبجیکٹ ہے یا جو سبجیکٹ آپ چنتے ہیں تو اس کے اگر ویلیو پاکستان میں نہیں آؤٹ آف کنٹری ہو سکتی ہے اگر یہاں پرٹیکلی نہیں ہے تو آپ ان لائن کسی کو پڑھا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بہت زیادہ اپرچنٹیز ہوتی ہیں لیکن ہمیں اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو شوک کے بارے میں میں نے آپ کو مثال دی کہ جس کام سے آپ تھکتے نہیں ہیں وہی آپ کا شوک ہے تو آپ انشاءاللہ عمل کریں گے تو آپ کو انتخائی فائدہ ہوگا